ریڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے شادی والے اگلے بھی ریڈی پہنے لیے وہ بھی جو شادیہ والی بات ہے وہ مجھے بھی فیل ہوئی وہ نائٹ سوٹ ہے نائٹ سوٹ بھی ریڈ ہے ریڈ ہے اور اگلی فیل تھی نا اس کی وہ ریڈ میں ہی آنی تھی تو پھر اگلا دن جو کپڑے چینج کیا تھے وہ کچھ اور کر دیتے چلو ٹھیک انسان کی بچی بنو خراب کیوں سے میں نے اسی گھر میں رہا اس مسئلے میں میرا بنتا ہی نہیں ہے لڑکیاں بولیں میں کیوں بول کروں ٹھیک ہے کپڑوں کو لے کر لیکن اچھا پھر اس نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ماں باپ کو لے کر آنگی میں ابھی آ رہی ہوں آپ ریڈی ہو جائیں ٹھیک ہے یہ بالکل نارمل بات تھی کیونکہ شاہر سے اس کی بات ہو گئی اور اس نے کہا تم لے آو اچانک وہاں پہنچ کے اکدم سے چیزے ویزے پھاڑنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نہیں سمجھایا کیوں پھاڑ لیو یہ ایموشن تمہارا اپنے گھر میں کیوں نہیں ہوا اس وقت تو تم نارمل کھڑی بھی یوں یوں سوچ رہی ہو اور تم نے کہا ممی ریڈی ہو جانا سلام نہ دعا کچھ بھی نہیں اچھا امی اور اببہ ایسے بات کر رہے ہیں اس سے چھ مہینے ہو چکے ہیں اس نے بات ہی نہیں کیا آپ سے اب تو وہ ایکس ہے ہو گیا ہو گیا اب تو ایسے بھائی کب ہو گیا ہو گیا کل رات کو تو اس کی شادی ہوئی ہے اممہ کہہ رہی ہوں گی وہ بھی جب فون پر بات کر رہی ہیں اممی تو وہ ایسی شکایت کر رہی ہیں کہ چھٹا مہینہ چل رہا ہے آٹھا مہینہ کے اس نے بات نہیں کی کونسی گفتگو ہو رہی ہے یہ ایک ماں نارمل بات کرتی ہے وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اب تو ایسی اور اب تو ویسی وہ نہیں سمجھایا مجھے اچھا پھر اببہ بھی جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے پرائی ہو گئی ہے بھائی پورا دن نہیں گزرایا یار اس کو سو کے اٹھنے تو دو وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی سو کے اٹھیں ہوں ابھی میں ریسٹ کر رہی تھی بہرحال یہ مجھے نا بالکل آف لائن مجھے لگ رہا تھا زبردستی کی لکھنے کے چکر میں لائنیں ہوتی ہیں کہ ذرا جذباتی باتیں آپ دکھاتے ٹائم لیپس آ گیا it's been 10 days 15 days she is not responding to the calls بنتی ہے یہ بات کہ بیٹی پہلے دن سے غائب ہے اینیوی دو باتیں کر بڑھ پھر آپ نے بھی سوچا ہے وہاں کھڑے ہو کے کہ میں کیا کروں امی ریڈی ہو جائے میں آپ کو لینے آ رہی ہوں ہاں ابھی نو سلام دعا نو نتنگ اوکے فائن آپ اس طرح بات کرتی ہیں اپنی امی سے ہم تو نہیں کر سکتے تھے بھائی کتنی بھی سیچوئی پھر آپ وہاں گئی ہیں آپ اچانک کسی اور فیز میں ہیں یہ پھال لی ہیں وہ پھول لی ہیں کیا ہو گیا اگدم what happened suddenly کوئی لیپس گاڑی میں آتے بھی غصہ کسی چیز کو اس گھر میں وہاں جہاں سے آپ نے فون کیا تھا کوئی چیز پٹکتی ہیں آپ کچھ کرتی ہیں وہاں سے الیویشن لاتی ہیں سنگھ ایک ہوتی نا ایک سائنرجی ہوتی ہے کٹ کے بعد کٹ کی تو وہ ایک سائنرجی کا وہ ہی نہیں تھا کوئی بیش تو کوئی اور سین آنا چاہیئے کچھ بھی اور سڈنلی وہ اگدم سے ہائیپر ہو جاتی ہے ماں کو دیکھ کے ماں کے ساتھ ساری بتتمیزی وہ کرتی ہے اچھا ماں بھی کچھ نہیں کسٹرڈ کانسا اچھا ماں جو ہے ماں کو تو پہلی رات کے بعد آئی نا واپس ماں کو تو پوچھیں بیٹا کیا ہوئے are you okay what's wrong وہ تو پورا کسٹرڈ رکھ کے بیٹی میں وہ اتنی چل ہے نا کہ بس بھئی پوچھیں اس سے کہ بیٹا ایسی کیا کیا کل رات کو ہو گیا کہ تم اس حال میں ہو نہیں پوچھا ہے انہوں نے انہوں نے یہ سوال کیا تا کہ ایسا وہ انٹینسٹی نہیں تھی آپ اتنا پریشان ہو کے پوچھیں گے اگر پہلی رات ہوئی ہے تو دوسرا بھن آپ چلیں شاپنگ پہ چلی گئی ابھی آپ کو ایک دن ہوا ہے شاید دی ہوئے ایک دن ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سیچویشن میں اسے نادیا نے کہا کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے یہ انزائٹی کے بھئی بتا دو پہلے نہیں بولیں گے کہ نہیں نہیں سب اکی ہے سب اکی ہے بتا دو ابھی وہ فرسٹیشن کا آپ نے وہ ٹائم دیا ہی نہیں ہے کہ وہ فرسٹیٹ ہو اس بات وہ بہت جلدی فرسٹیٹ ہو ایک دم سے تم پہنچ گئی اور پھر تم مینکن کے پیچھے سے ادھر سے ادھر سے اوہ ہیلو کیا حال ہے بہت ہی نا پشٹ فورس تھا فورس تھا نہیں پہنچنا چاہیے تھا پھر اگر پہنچ گئے تو رات میں جس وقت اس کی بات ہوتی ہے نمان اجاز کا یہ کہنا بنتا تھا کہ تمہیں آنے کی ضرورت کیا تھی کوئی کانفلکٹ ڈالتے آپ پھر کیا ضرورت تھی تمہیں کہ تم سویرہ کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی تھی تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بالکل ہی نہیں وہ سوری میں اس کی معذرت آپ اس کی معذرت نہیں کر سکتے سویرہ نے بالکل وہی ری ایکشن دیا کہ میں جب اس کو دیکھتی ہوں مجھے غصہ آتا ہے کچھ ہے گڑڑڑی ہے کچھ چھپا رہی ہے یہ کوئی گڑڑڑ ہے اس نے بالکل ٹھیک بات کی جو ایک بیوی کے ذہن میں آ سکتی ہیں تیسری سب سے بڑی بات شاید میں رائٹنگ میں بولوں ابھی نہیں بولوں گا لیکن بھائی کان گیا شوق فیس نے کہا کہ we get to know how a husband understands something یا thinks تو اب ان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ گئی ایک عورت کے ذہن میں جب اپنے عورت کے ہونے کے پرسپیکٹیف سے دیکھی گئی اوہ اچھا مجھے اپنے شوار کو سپیس نہیں دینی ہے چائر لک لگا دیو ٹی بی پر وہ دیکھے نا تو میرا خیال سے میری وائف ساتھ بیٹھی بھی شہری بیٹھی بھی شہری نے جھٹکا کھایا کہتی ویٹ ویٹ ایک منہ روک دیا اس نے دراما اس نے کہ یہ کیا لائن بولی ہے بھائی سپیس تو چاہیے ہم ایک دوسرے کے سر پر سوار رہیں گے جیسے سادیا نے کہا ہمیں دوسرے سے وہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپتا جائیں گے نہیں تو پھر لائن کچھ اور ہونی چاہیی تھی یہی میں آپ سے جو کہنا چاہی رہی ہے لائن خوبصورت ہوتی سچویشنز الگ ہوتی یہی اور پیارہ بڑھ یہ لائن اور تھوڑی ڈیفائنڈ ہونی چاہیی تھی ٹھیک ہے نا یہ بلکہ ریورس کر دیتے ہیں نا آپ کے جب آپ سر پر کیونکہ دیکھو سویرہ تو بلکل ایسا نہیں ہے کہ وہ سپیس دے رہی ہے وہ تو سر پر کھڑی ہے اچھا وہ اس کو جیپنیز ریسٹوران بھی لے کے جا رہی ہے وہ بچے کی شادی بھی پلان کر رہی ہے شی اس بین ہے گوڈ وائف اس کا کوئی افیر نہیں ہے کسی سے کسی اور جگہ پر وہ ٹائم وہ اپنے اوپر وہ بھی کر رہی ہے ساری باتیں جو نمان چاہتا ہے کہ بھائی ایسے رہو و ایسے رہو میرے حساب سے اس ایج میں آ کے جب آپ کے بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے آپ کے اندر وہ رومانٹک تو چیز نہیں رہتی پھر تو یہ ہی ہوتا ہے کیا کر رہے ہو وہ یہ بھی کہتے کہ یہ شادی وادی کا ہو جہا پھر ہم کہیں ویکیشنز پر چلیں گے آپ اور میں میرے حساب سے وہ تو نا تو کوئی گیپ دے رہی ہے مستقل پیچھے 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 یہ تو بات ہے کہ کچھ برا نہیں لیکن وہ اس کو ایکسکیوز بنا رہا ہے ہاں لیکن اس کو پوزیٹیولی تنا بول دیا گیا ہے کہ وہ ایسا لگے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے مردوں کو یہ بات ذہن میں بٹھا دی ہے کہ یار وہ سپیس نہ ہونا پھر اگر بی بی نہ دے رہی ہو وہ دے رہی ہو تو غلط رونگ میسیج اینڈ پرابلی پورٹریڈ ان در رونگ وے ہاں پورٹریڈ ان در رونگ وے وہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی رائٹر وہ کچھ اور کہ گے تو ٹھیک ہے باقی کا باقی جو امہ والی بات ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سڈن ضرور لگ رہی ہے لیکن پرابلی کیونکہ گاڑی والے سین میں جو انہوں نے پرفارم کیا تھا وہ بڑی ویسی ہو گئی تھی ہائپر سی گاڑی دیکھ کے تو سٹارٹڈ شوئنگ میں نے وہی سے پکڑ لیا تھا کہا رہی کئی لالچی سین ہے یہ اور جب ایرنگ دیکھے تھے اور پاڑے لوگی تھے ہاں تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ان کے تو پھر انہیں true self دکھا دی کہ آو بیٹا ذرا پیرا جوڑا پہنکے بہت پیاری لگی بہت ایکٹنگ کار وہ کہہ رہا ہے مجھو تم نے بات کی نا کہ کون ماں ایسی ماں ہیں اور یہ کوئی بری نہیں ہے میرے ساپ سے وہ گیان ٹھیک دے رہی ہے وہ صحیح گیان ہے وہ کہہ رہی ہے تم نے اب یہ سٹیپ لے لیا ہے تو پھر اب اس کو سیکسیس فول کرتے ہیں اب اب لیویڈ ایسی فول کرتے ہیں دیتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہ تیلوے لینے کے لیے اور گیپ میں اس نے فون کیا ہے she applied the formula جو ماں نے بولا ہے it worked then she comes back وہ کہتی ہے مہا تم ٹھیک کیا رہی تھی میں کہہ رہی ہوں تو I think وہ پارٹ سہی ہے جب آپ کے بچے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں بچے مرڈرز کر دیتے ہیں ان کے ماں باپ بھی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکال رہے ہوتے ہیں جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے ان کے ماں باپ بھی کوئی حل نکال رہے ہوتے ہیں I think it's fine 7 for the writer 7 for the writer آوڈینس میں چلتے ہیں total vote جو کاسٹ ہوئے ریٹنگ category میں 21,900 ہوئے ہیں بسمیل سے آئے ہیں 382% 0.2 کا بات کرے آوڈینس میں تو بہت پاپیلر ہے یہ drama ڈسکس بھی بہت ہوتا ہے دو دن میں 4.6 ملین ویوز تو اب بات کر لی جائے احسن تالیش for that matter even جنٹلمن کو بھی دیکھیں cinematic ہے اس میں نائنٹیز والی لائٹ کا سفید دیواریں کیوں وہ کمرہ نادیا کو بھی confusion ہوئی ہے دوپ آرہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا تو لگ رہا ہے بٹ ہر کمرے کی ایک ہی لائٹ ہے وہ جو ان کا گھر ہے وہ اتنا فینسی ہے جو غریب والا گھر ہے it is so bright all the time اور کتنے کمرے ہیں وہ جو ان کا غریب والا گھر لگ رہا ہے جی وہ غریب ہی نہیں لگ رہے کہیں سے اور وہ پردے چمک رہے ہیں اور ہر جگہ سے لائٹ آکے سفید دیوار کو اور سفید کر رہی ہے ہر چیز سفید 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 مجھے غربت فیل نہیں آتی جب میں ماسومہ کے ایکچول گھر میں جاتا ہوں وہی لائٹنگ ہے اور بھی ایک فارمولا بن گیا باقی ڈیریکشن میں بس میں یہی کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں گراف کا کوئی issue آیا تھا جو میں نے پہلے بھی discuss کیا ماسومہ کے character میں کبھی گراف اوپر ہو رہا ہے کبھی گراف نیچے ہو رہا ہے نہیں سمجھا رہا تھا مجھے اس وقت کیا سین تھا کہ وہ وہاں ماہ کو لینے جا رہی ہے نیکس سین میں شیز لائک آل ہائپو انہوں نے اس کے نئی سائٹ دکھائی نا کہ وہ تمیز تھی ایسی تھی زدی تھی ہر چیز منواہ لیتی ہے ماہ باپ سے تو اس کا اینگر issue بھی دکھا دیا کہ یہ ہے میرے خیال میں ہی ہے جیسے ماہ کا ایک چھو کلر نظر آیا ویسے اس کا بھی نظر آگیا اس کے اندر یہ تنڈینسی بھی ہے نمبرز نمبرز بھائیہ سیون سیون بری گود جوب ایکسپیک کر رہے کر رہے تھے شاید کامرمن کچھ ایسا کوئی اپنا جادو دکھاتا اس میں اور ہم یہ جو بسمل والا لک ہے اس چیز کو جو ٹائٹل والا لک ہے اس کو ہم کہیں نہ کہیں باہر باہر آتے ہوئے اس لک کو کہ وہ جو فینسی نیس ہے اس کی at a certain point وہ اس جگہ پہ پہنچ بہرحال but that doesn't count اس میں حریم کا کوئی کام نہیں ہے حریم اپنا کام بہت اچھا کر رہی ہے وہ جو ایک ایشو میرے ذہن میں ہے وہ شاید کہیں ڈیریکشن کو لے کے تھا ایک ہی دن میں بہت کچھ ہو گیا ڈے کٹ نہیں ہو رہا اس دن میں ٹائم لیپس پہ نہیں جا پا رہا I wanted gaps یعنی شادی کے دن والے سے لے کر وہ ایک پھر اس کے بعد وہاں امہ کے پاس گئی امہ کے فوراں بعد سیم ڈے ایسے لگ رہا ہے جیسے کپڑی چینج کر کے شاپنگ پہ چلی گئی ہے شاپنگ پہ چلی گئی ہے شاپنگ کے فوراں بعد ساری day to day to day to day وہ حریم کا قصور نہیں ہے اگن وہ ڈیریکٹر نے یا رائٹر نے بیچ میں نائٹ نہیں دکھائی تو مجھے یہ وہی فلو ہے جو پیچھے کہیں ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ امہ ابا کہہ رہے ہیں اب تو وہ چلی گئی ہے اب کیوں ہمیں موہ لگائے گی لگ رہا تھا جیسے چھ مہینے ہو گئے تو یہ بھی حریم کا قصور نہیں ہے یہ ساری باتیں میں شاید ڈیریکشن میں بولوں لیکن حریم اچھا کر رہی ہے حریم کو اپنا کام کرنا آتا ہے حریم بہت ٹکا کے کر رہی ہے اور یقیناً یہ جو chronology of acting ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈیریکٹر کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح کریں تو مجھے لگتا ہے 8 فرد حریم فرد 8 فرد حریم بہت اچھے نمبر ملے ہیں جی دیکھتے ہیں آرڈینس کیا دے رہی ہے حریم کو ٹوٹل ووڈ جو کاسٹ ہوئے ہیں جی وہ 23,900 ہوئے ہیں اور حریم فاروق کے حصے میں آئے ہیں ڈراما سے بسمیل سے 730